ہماری وحیم دوستے اس ویڈیو میں ہم جنرل سینس کے ہم سوالات پڑھیں گے elements اور compounds کے بارے میں elements and compounds atom اور molecules atom اور molecules کس کو کہتے ہیں the smallest particle of a matter that can exist is called atom کسی بھی مادے کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے اسے atom کہتے ہیں ہر وہ چیز جو جگہ کے انتیار وزہ رکھتی ہے اس کو matter کہتے ہیں مادہ اور مادہ کی تین حالتیں ہیں ٹھوس، مایا اور گیس پہلے سینسان یہ سمجھے تھے کہ a word atom means indivisible یعنی کہ atom وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا but now atom is divisible لیکن اب جو ہے وہ atom divisible ہے اس کے تین particles ہیں electron, proton اور neutron electron پر negative charge ہے proton پر positive neutron پر کوئی charge نہیں ہوتا molecule کسے کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ atom مل کر molecule بناتے ہیں جیسے کہ oxygen ہے اور جیسے کہ پانی ہے H2O اس میں oxygen اور hydrogen کے دو atom ملتے ہیں تو یہ molecule بنتا ہے H2O اس کے بعد ہے elements کیا ہوتے ہیں ایسی شئے جو ایک ہی قسم کے atoms پر مشتمل ہو element کہلاتی ہے یہ مادہ کی سادہ ترین حالت ہے elements کی تعداد 92 ہے اور periodic table میں ان کو رکھا جاتا ہے compounds ایسی شئے جو دو یا دو سے زیادہ elements کی متین مقدار میں ملنے سے وجود میں آتی ہے سے compound کہتے ہیں elements کہتے ہیں atom سے مل کر elements بنتے ہیں اور elements مل کر compound بناتے ہیں compound کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا ملنا atom element کا سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے element کا سب سے چھوٹا ذرہ item ہوتا ہے جو chemical reaction میں حصہ لیتا ہے atom جو مل کر element بناتے ہیں elements مل کر compound بناتے ہیں اور element کا سب سے چھوٹا ذرہ item ہوتا ہے atom کا اندر انہی حصہ جو ہے وہ nucleus کہلاتا ہے nucleus میں مجھوڑ ہوتے ہیں proton اور neutron جیسا کہ یہ nucleus ہے ان کے گلد یہ shell بنے ہوئے ہیں ان میں چکل لگاتے ہیں electron جن پر negative charge ہوتا ہے atom کے تین حصے ہوتے ہیں proton neutron اور electron nucleus میں تین یہ مجھوڑ ہوتے ہیں proton یہاں پر جو nucleus کے اندر مجھوڑ ہے proton اور باہر جو electron shell میں گردش کرتے ہیں ان کی تعداد برابر ہوتی ہے جتنی nucleus کے اندر proton کی تعداد ہوگی مثلا دو proton کی تعداد ہے تو electron کی تعداد بھی دو ہی ہوگی اس طرح ان میں جو charge ہوتا ہے نا وہ برابر ہوتا ہے atom میں ایک neutral particle ہے کیونکہ اس میں positive اور negative charge برابر ہوتے ہیں atom میں اس وجہ سے atom کو ایک neutral particle بھی کہتے ہیں thank you اللہ حافظ